ان کا کام ہے اب پہلے کوئی اور حکومت تھی اب آپ کی ہے آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے مجرم جو ہیں ان کو ڈھونکے ان کو سزائیں دیں پاکستان میں اگر ہم آپس میں مل کے چلیں اور ایک چیز عربی کا لفظ ہے مخ مافی دماغ سے کام لیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ اپنا ملک بنا گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ ہوئے ہیں اور ہم الحمدللہ اس کے باوجود کہ پاکستان کو دنیا کی ہر نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس سے بنیاز ہیں ہمیں وہ نصیب نہیں اس لئے کہ ہم آپس میں ملتے نہیں کسی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے کسی کی کون سی سوچ ہے کسی کی کیا سوچ ہے کسی کی رائٹ تھنکنگ ہی نہیں ہے ایڈیوکیشن ہی پولیٹیکل ایڈیوکیشن نہیں ہے اس لئے کہ پولیٹیکل ایڈیوکیشن ہونے نہیں دیا جاتی ہے جب بھی کوئی پولیٹیکل پودا لگتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ کارکے آٹیفیشل پودا کو بڑا کر دیتے ہیں اس سے کیا لوس ہوتا ہے ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے یہ ان کے سوچ میں نہیں ہے ان کی سوچ میں صرف یہ ہے کہ یہ ان کو پسند ہے یا وہ نا پسند ہے پسند تو عوام کی ہونی چاہیے اگر یہ الیکشن فیر ہوتے تو اس فقط کپتان پرائم منسٹر نہیں ہوتا میں نہیں کہتا ہوں کہ میں ہوتا ہو سکتا کہ کوئی اور ہوتا مگر ایک محجمت سب پولیٹیکل فورسز کو ملنا پڑتا اور ان کو ایک کنسنسز کا حکومت لانی پڑتی جو کہ مجبور ہوتی اپنے اگر آج چھپ کر جائیں تو میں بات کرلوں وہ مجبور ہوتی پبلک کے آگے عوام کے آگے چونکہ اس کو ووٹ ملا نہیں ہے تو اس کو عوام کی پرواہ نہیں ہے نہ اس کو پیسے کا روپی اگر گرتا ہے تو اس کو تکلیف ہے نہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کو تکلیف ہے اور آج کل ہر چیز مہنگائی اروج پہ ہے کہتا ہے کہ مجھے ڈالر کا پتہ ہی نہیں تھا ڈالر کا تو آپ نے پہلے پتہ کرنا ہے کہ کہاں جا رہا ہے پر کس طرح اس کو سٹم ڈاؤن کرانا ہے کس طرح روکنا ہے اس لئے کہ اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو جو آپ نے ڈیٹ لی ہوئی ہے دنیا سے وہ اتنی اوپر چلی جاتی ہے یہ بات جو ہے یہ جو یہ فینانس میریسٹر صاحب لائے ہیں وہ اس فینانس میریسٹر نے جہاں کام کیا ہے وہ ملٹی نیشنل ہے ملٹی نیشنل میں کسی کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہوتی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے ایک فگر ہوتی ہے ایک گراف ہوتا ہے رسپانسیبیلیٹی نہیں رسپانسیبیلی Britt тип پ تعالی بداipping جوه رسپانسیبیدی ک